بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکہ اٹو کلاب سے آپ کو اکشام دیب کہیں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ واشر سسٹم جو وینڈ شیڈ سکرین پر جو پانی اوپر آتا ہے اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور یہ کام کیس طرح کرتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اس میں جو چیزیں بیسک چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر ایک واشر موٹر استعمال ہوگی اس کے اندر پائپ استعمال ہوگا اور اس کے اندر نوزل ایک استعمال ہے دو استعمال ہوگی جو وینڈ شیڈ سکرین پر جو پانی شاور کر کے پھینکے گی تو پیچھے اس کے مطلقہ جو وائرنگ ہوگی وائیا فیوز وہ کام کرے گی اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سوچ جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے جس کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سرکٹ بنتا ہے سب سے پہلے یہ واشر موٹر جس جدر لگتی ہے یہ اس کا گریب ہے تو اس کے اندر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سی کرنٹ جو ہوگی یہ اس کے اندر آئے گی جو ہی یہ جو کنٹرول ہوگی یہ اگنیشن سوچ آن کر کے کنٹرول ہوگی جیسے آپ کو پتہ کہ یہ ہمیں اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یہاں ہم نے کھڑے ہوگے گاڑی سٹارٹ کر کے وینڈ شیڈ سکرین کو صاف کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے تو اسے یہ اس وقت آن ہوگی جب اگنیشن سوچ آن ہوگا تو یہ کام کرے گی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو موٹرل کی گریپ ہے اس کے اوپر آپ کو ایک اگنیشن سوچ کی جو ہے نا یہ کرنٹ ملے گی اگنیشن سوچ آن کر دیا آپ نے یہاں گاڑی کو سٹارٹ کر دیا تو ایک کرنٹ آپ کو اگنیشن سوچ کی ملے گی اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اگنیشن سوچ کی کرنٹ ہے یہ ہم نے اگنیشن سوچ آف کیا تو کرنٹ آف ہو گئی اور جو ہی ہم اس کو آن کریں گے تو یہ کرنٹ ادھر تک آ جائے گی اور دوسری چیز میں نے جیسے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو بھی چیز ہے کرنٹ اور ارث کا کمبینیشن ہوگا تو چیز آن ہوگی دوسری چیز ہمیں ارث ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا اور جو ہی ہم اپنی یہ ٹیسٹ لائٹ جو ہے یہ کرنٹ پر لگائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ادھر ارث بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اور جو جو اس کے اندر ارث آئے گا وہ وایا سوچ آئے گا جسے ہم کنٹرول کرنے ہیں جسے ہمیں واشر کو آن کریں گے تو ارث اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ادھر تک پہنچے گا اور جو ہی ہم اس کو پریس کریں گے کنٹرول کریں گے سوچ کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ارث جو ہے یہ وایا سوچ دوسری وائر پر جو ہے نا ارث پہنچنا شروع کر دے گا ایک کرنٹ اگنیشن سوچ آن کر کے ہمیں مل گئی دوسری وایا ارث جو ہے وہ وایا سوچ ارث ہمیں جو ہے نا ادھر گریپ میں ملے گا اور جب یہ دونوں چیزیں ملے گی اور پھر موٹر اس کی کام کرے گی دیکھتے ہیں موٹر کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ یہ موٹر کی طرح کام کرتی ہیں یہ ہم نے ٹیمپریری طور پر ایک پانی کی باٹل ہم نے رکھ لی اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں پانی کا باٹل استعمال ہوگی ایک موٹر استعمال ہوگی پائپ کے ذریعے آگے بانٹ پر نوزل جو لگی ہوتی ہیں اس کے ذریعے یہ سارا فنکشن آن ہوگا موٹر کا کام ہے آن کرنا پانی کو باٹل سے لے کے وائیہ پائپ نوزل تک پہنچانا اگر نوزل نہیں لگی ہوئی ایسے پائپ ہی لگا ہوئے تو پھر سکرین پر پانی پھیل کے نہیں گرے گا اس کو پھیلانے کے لیے شاور کرنے کے لیے ایک نوزل کا استعمال ہوتا ہے اور جب نوزل تک پانی پہنچے گا تو پھر وینڈ شیلڈ سکرین پر پانی آئے گا پھر وائیپر چل کے اس کو صاف کرے گا یہ موٹر ہے اور اس کی ابھی ہم جو ہے نا گریپ لگاتے ہیں اور اسی طرح یہ پانی کے اندر اس تک پانی پہنچے گا تو یہ آگے کام کرے گی ہم نے دیکھ لیا ہے پیچھے جو اس کے کنیکشن ہے وہ ارث اور کرنٹ اس کو ملے رہے ہیں موٹر بھی لگ گئی پائپ بھی لگ گیا اور نوزل بھی لگ گئی اور دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا اور کس طرح یہ کام کرتا ہے اور جو ہی ہم نے اگنیشن سوچ کو آن کر لیا اور سوچ کے ذریعے کنٹرول ہم کرنے لگے ہیں اور جو ہی ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ موٹر چلنا شروع کر دے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو آواز موٹر کی آ رہی ہے اس طرح موٹر چلتی ہے اور آگے پائپ کے ذریعے پانی جاتا ہے اور اس طرح آپ کا یہ کام کرے گا ٹھیک ہے جی اس طرح یہ کام کرتا ہے موٹر پانی کے اندر پانی اس کو ملے گا پانی اس کو ملے گا تو یہ آگے پھینکے گی دو وائر ایک میں کرنٹ ارث جسے ہم سوچ کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کے اور جب چلے گی یہ موٹر تو وائی پائپ یہ نوزل سے پانی نکل کے سیدھا وینڈ شیلڈ سکرین پر گرے گا اور جب وائپر چلے گا تو یہ پانی اس کو ساف کرے گا اس طرح یہ وینڈ شیلڈ سسٹم کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہی امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی جو آج ہم نے پریکٹیکل کیا ہے تو میری ان دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا اور اپنوں کا حیاء رکھیں اللہ حافظ